نمازِ جمعہ کے لحاظ سے جو مساجد کو بند کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ امام سمیت چار یا پانچ نمازی مل کے نمازِ جمعہ ادا کر لیں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جمعہ کا جو مسئلہ ہے نمازِ جمعہ کی ادائیگی کا کیا یہ مسئلہ نوازل میں سے ہے یعنی اس کے اندر اجتحاد کا دائرہِ کار بنتا ہے یا اس دائرہِ کار میں ہی نہیں آتا کہ اس کے بارے میں کوئی نئے سرے سے اجتحاد کیا جائے یا فتوہ دیا جائے اور کیا یہ حالات امتِ مسلمہ میں پہلے بار آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے ہیں پہلے آئے ہیں تو کس زمانے میں آئے ہیں بالخصوص جو خیر القرون ہیں ان کے لحاظ سے اور بالخصوص جب ابی وحی نازل ہو رہی تھی اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے کہ اس وقت ایسی وبا کی صورتحال میں یہ موجودہ جو صورتحال کے مطابق فتوے دیے جا رہے ہیں کیا مساجد بند کی گئی کیا جمعہ کی نماز پر پبندی لگائی گئی کیا صد زرائع کا جو فتوہ ہے وہ کسی فرض کے مقابلے میں بھی دیا جا سکتا ہے محض احتمال کی بنیاد پر ہی صد زرائع کی وجہ سے کسی فرض کے مقابلے میں فتوہ دے دیا جائے میں حیران ہوں کہ جو حرمین شریفین سے فتوہ آیا ہے اس میں قرآن مجید برحان رشید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ آیت پیش کی گئی ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُكَ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ حصہ پیش کر کے لوگوں کو نمازِ پنجگانہ با جمعہ سے رکا جا رہا ہے اور لوگوں کو جمعہ سے رکا جا رہا ہے بلکہ انہوں نے تو مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام کو سیل کر دیا ہے مگر سوکنے ایک بات یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُكَ کیا اس صورتحال سے اس آیت کا تعلق کیا ہے اگر اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھیں تو یہ آیت تو آئی ہی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا فی سبیلِ اللہ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُكَ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ دو چیزیں رب نے اکٹھی بیان کی ہیں اور دوسری چیز اگرچہ عطف سے اس کو بیان کیا گیا ہے مگر وہ ماں قبل کے اوپر اس کی تفریح ہے اور وہ ماں قبل کے اوپر مرتب ہو رہی ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو اب دوسرا ہلاکت میں نہ ڈالو جس طرح کے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ حکم دیتا ہے کسی کو وضو کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو مطلب ہے وضو کرو نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو رب زلجلال یہاں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو آیت نمبر ایک سو پچانے میں ہے سورہ بقرہ کے اندر کھل کے کائنات جللہ جلال ہو یہ رشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَ اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مطلب ہے خرچ کرو تاکہ تم ہلاکت میں پڑھنے سے محفوظ ہو جاؤ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَ اے بِترکِ الْجِحَاد جِحَاد ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو چونکہ مال سے بھی پیار ہے جان سے بھی پیار ہے اور جہاد کے اندر جو ہے وہ بھی مال خرچ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاؤن کا یا کرونا کا موسم ہو تو مسجد میں نہ جاؤ اور نماز باج مات نہ پڑو اور کعبے کے گرد تواف نہ کرو یہ کہاں سے ان لوگوں نے مطلب نکالا ہے کیونکہ ہلاکت جو ہے مومن کے لئے ہلاکت وہ فرض کے ترک سے ہے مومن کے لئے ہلاکت موت سے نہیں ہے اگر فرض کو ترک کرتا ہے تو یہ مومن کی ہلاکت ہے اور اگر اللہ کے رستے میں موت بھی آ جائے تو وہ تو سرکار نے فرمایا ہے تاؤن میری امت کی رحمت ہے اور اس پر شہادت کا عجر ہے تو یہ کس پر وَلَا تُلْقُو بِعَدِيكُمْ اِلَتْ تَحْلُقَهُ یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کو مسجد سے روک رہے ہیں نماز باج مات سے روک رہے ہیں تواف سے روک رہے ہیں ہرگز اس استدلال کا اس آیت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے ہاں دور کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی کہاڑ آ سکتا ہے اور اگر بطور فرض اس استدلال کو تسلیم بھی کر لیا جائے چونکہ جو جامعہ تُلْعَذَر کا فتوہ ہے اس کا ہم تفصیلاً جواب دے چکے ہیں اور ایک سیگمنٹ مزید ابھی اس کا باقی ہے یہ جو حرمین شریفین کے مفتیان کرام نے فتوہ دیا ہے اس کے لحاظ سے میں خصوصی طور پر جو ان کا استدلال اس آیت سے ہے اور پھر ان کے تابع ہو کر ہر کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہے اور نہ ماں قبل کو دیکھ رہا ہے نہ تفریعات کو دیکھ رہا ہے اگر مان لیا جائے کہ وَلَا تُلْقُوبِ اَيْدِيكُمْ الَتَّهْلُكَةِ ان کے استدلال کو اس سے اگر مان لیا جائے بطور فرض تو پھر اس سے جو ہلاکت ہے یہاں جو کرونہ کی وجہ سے موت ہے وہ موت متحقق نہیں ہے بلکہ موت وامی ہے موت متحقق تو ہے کہ سو فی صد سامنے موت پڑی ہوئی ہے کہ اگر مسجد میں قدم رکھے گا تو یقیناً سو فی صد ہے مر جائے گا تو یہاں پر موت متحقق نہیں بلکہ موت وامی ہے ایسا ہرگز نہیں کہ جو بھی مسجد میں داخل ہوگا ابھی مر جائے گا یا ایسا بھی نہیں کہ جس کو بھی یہ مرض لگے گا وہ ضرور مر جائے گا نہ تو یہ متحقق ہے جس نے بھی مسجد میں داخل ہونا ہے اس کو مرض لگنا ہے اور نہ جس کو بھی مرض لگنا ہے اس نے مر جانا ہے یہ دونوں باتیں ہیں فائنل نہیں سو فی صد بلکہ وہمی ہیں احتمال ہے اور جب یہ وہمی ہیں تو پھر وہمی امور پر تو شریعت کے قطعیات کو ترک نہیں کیا جاتا محض وہمی امور پر شریعت کے قطعیات کو ترک نہیں کیا جاتا کسی آنے والے طوفان کا ڈراؤا دے کر نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا نا خدا نے یعنی صورتحال یہ ہے مثال کے طور پر جو انسانی نفس کی حفاظت ضروریات میں سے ہے کہ اس کو قتل سے محفوظ رکھے انسان اپنے آپ کو کہ قتل نہ ہو جائے اور اس سے کہ انسان تلف نہ ہو جائے تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو حفظ نفس کے لحاظ سے قائدہ ہے یہاں پر جو قطع طور پر علاقت کی چیزیں ہوں گی ان سے بچاؤ ضروری ہے اور اگر کنی کرے گا تو خود کشی بن جائے گی لیکن جو محض احتمالی چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے بچاؤ جو ہے اگر اس کی وجہ سے فرائز ترک کیا جائیں گے تو پھر فرض ادا کیسے ہوں گے اس سلسلہ میں چونکہ بہت جگہ شبہ ہے ہی معدوم خدشہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں جائے اور اسے آرٹ اٹیک ہو جائے مسجد میں جائے اور اس کو خطرناک قسم کا ذکام ہو جائے مسجد میں جائے اور گھٹن میں اس کا دم گھٹ جائے تو اب کیا مسلمان پر یہ جان کی حفاظت اتنی مقدم ہے کہ اسے اٹھائے پھرتے ہوئے نہ حج پہ جائے نہ نماز پڑے نہ روزہ رکھے کہ میری جان کو خطرہ ہے وہ خطرہ کہ جو وامی ہے متحقق ہے ہی نہیں متحقق تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس مکان میں بیٹھا اس کو آگ لگ گئی ہے تو اب اس سے بچنا ضروری ہے کہ باہر نکلے لیکن یہ جو وامی خدشہ اور خطرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس پر موطل فرض کو کر رہے ہیں اس پر تو یہ پورے دین پر چلنے والا ماز اللہ کو لڑا ہے خواہ کوئی دانستہ چلا رہا ہے یا نادانستہ چلا رہا ہے یہ ایک حملہ ہے اسلام پر اور اس کو کل دوسرے امور میں دلیل بنایا جائے گا آج یہ اس کو یہ قرار دے کر کہ جان کی حفاظت فرض ہے اور اتنے سے بھی جمع ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کل آج کے حالات کو اسرائیل دلیل بناے گا مسلمانوں کی نماز مسجد اکسا سے مزید روکنے کے لیے آج کے حالات کو کل مودی دلیل بناے گا مسلمانوں پر مسجدوں کے دروازے بند کرنے کے لیے آج کے حالات کو دلیل بنا کر اگر فتوہ واپس نہ لیا گیا تو اگلی صدیوں میں غیر مسلم قوتیں شاعر اسلامی کو مٹانے کے لیے یہ فتوے ان لوگوں کے سامنے رکھے گی کہ تم نے تو ایک نانظر آنے والے جرسومے پر سب کو چھوڑ دیا تھا آج کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح کر کے یعنی جواز بنے گا مستقبل میں جب وہ کہیں گے کہ یہ صورتحال ہے لہذا کعبے کا تواف بند کرو یہ وجہ ہے لہذا مسجد نبی شریف بند کرو مساجد میں حضری بند کرو اور اس وقت تم کس موں سے فتوے لے کر آوگے کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے تو وہ کہیں گے تم نے تو ایک جرسومے کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا آج تم کون سی غیرت لے کے سامنے آ رہے ہو تو اس بنیاد پر موجودہ صورتحال میں یعنی محض ایک وہمی خطرے پر سب کچھ لپیٹ دینا ہرگز فقہت نہیں ہرگز دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ آج کے لیے بھی خطرناک ہے اور قیامت تک کے لیے کیونکہ یہ امت میں پہلی بار ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے یہ ایک داغ بن جائے گا اور قیامت تک کے فتووں کی گردن دبوچنے کے لیے باطل قوتیں اسے استعمال کریں گے یہ مسئلہ اگر پہلی بار پیش ہوا ہوتا تو آج بزام خیش اور بقلم خود مجدد اور مجتحد اپنے اجتحاد کے گھوڑے دوڑا لیتے لیکن یہ تو پہلے بھی کئی بار پیش ہو چکا ہے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ایسا ہوا تاؤن کا مرض آیا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے پر نہ جمع موطل کیا اور نہ ہی جماعت کو موطل کیا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات کے اندر جس وقت تاؤن کا مرض پھیل گیا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس وقت کتنے صحابہ کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا اس وقت کہ یہ مسئلہ اجتحادی نہیں ہے یہ مسئلہ قطیات اسلام نے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے اہد میں تاؤن کا مرض آیا مرض پھیلا اور ان پوری دنیا کے دانشوروں میں سے کوئی مجھے ایک دلیل دے دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک جمعہ بھی اس کی وجہ سے کہ مرض آ گیا ہے اس کو کینسل کیا ہو کوئی مسجد نبی شریف میں ایک جماعت کینسل کی ہو یا جہاں جہاں تک اسلام ظاہری حیات رسول اللہ علیہ وسلم میں پھیل چکا تھا وہاں کسی ایریے میں تاؤن کے آنے پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہو کہ جان بچانا ضروری ہے پہلے جان بچاؤ اور محض کسی وہمی بلکہ وہاں تو متحقق ہے جب تاؤن پھر بھی یہ صورتحال وہاں ہمیں نظر نہیں آتی جو آج یعنی اسلامی اصولوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں تاؤن کا مرض آیا اور بہت پھیلا کسی ایک بھی صحابی سے یہ بات معصول نہیں کسی یعنی امیر المومنین کا تو کیا کسی بھی دیگر صحابی کا بھی یہ فتوہ نہیں ہے اور نہ یہ قول کہیں ذکر ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر نماز باجمات موطل کر دی ہو یا اس بنیاد پر انہوں نے جمعہ کو موطل کر دیا ہو تو سے وہ کئی وجو سے بیانک مرض تھا تاؤن کا اس کے باوجود نہ جمعہ موطل ہوا نہ جماعت موطل ہوئی تو یہ مسئلہ باد والوں کے لیے تو چھوڑے نہیں گیا کہ آج باد والے اکل کے گھوڑے دوڑائیں اور اس مسئلے کا کوئی حل پیش کرے یہ نس قطی سے جب ثابت ہے تو یہاں خطرے پر کوئی کہے چلو ہے نہیں ایک بندہ اگر بیمار ہوا وہ مسجد میں آیا تو سارے بیمار ہو جائیں گے تو سد ذرائع کے طور پر ہم نے کہا کہ جمعہ میں نہ آئیں تو سد ذرائع کا قانون وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے فرض کا ذکر نہ ہو اور جہاں فرائض قطی کا ذکر ہو وہاں ہرگز سد ذرائع کا قانون نہیں چلتا تو یہ بھی مفتیان خام خیالی کا شکار ہے کہ اگر کوئی سد ذرائع کے طور پر کہتا ہے کہ ویسے تو نہیں لیکن خدشہ ہے خطرہ ہے اور اس لئے ہم یہ کر رہے ہیں جمعہ فرض ہے اور اس کا ترق کبیرہ گناہ ہے کون مفتی ہے جو فسعو الہ ذکر اللہ اس حکم کے مقابلے میں آکے بات کر سکے فسعو الہ ذکر اللہ جب رب فرما چکا ہے اور اب نہ صد ذرائع والا قانون چلے گا اور نہ ہی کوئی اجتحاد اور ان کے پاس نہ کوئی نس قرآنی ہے نہ کوئی حدیث سے دلیل ہے اور نہ ہی جو شریع کیاس بن سکتا ہے وہ کوئی کیاس ہے چونکہ جو پریں گے وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گا اور اس کی کوئی بھی کسی لحاظ سے ایتھنٹیسٹی نہیں ہے اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور جان بھی قربان کی جاتی ہے جان کا مسئلہ سانوی ہے جان سے پہلے بھی ہے اور خالق کائنات فرماتا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ان کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے اب یہ جو جہاد ہے اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ جان چلی جائے کرنا کیا ہے کلمہ پڑھانا ہے کرنا کیا ہے وہاں پر نماز کا قانون جاری کرنا ہے کرنا کیا ہے وہ ازان نہیں دیتے ہم نے ازان دی نہیں ہے چونکہ بخاری شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب کہیں حملے کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو سہر کا انتظار کرتے تھے کہ اگر ازان ہوتی تھی تو حملہ نہیں کرتے تھے اب قاتلوہم اللہ فرما رہا ہے ان کے خلاف جہاد کرو اب جہاد کس مقصد کے لئے ہے دین کے لئے ہے دین کے لئے کہ وہ کلمہ پڑھیں وہ نماز پڑھیں اور جہاد میں ہوتا کیا ہے جان جاتی ہیں تو پتہ چلا دین مقدم ہے جان مؤخر ہے یعنی دین کے شاعر کی حفاظت پہلے ہے اور جان بعد میں ہے یعنی یہ نصف قرآنی سے ثابت ہوا تو آج یہ قانون اپنایا جا رہا ہے لبرالزم کی جو سوچ ہے اس پر کہ جان کو مقدم کیا جا رہا ہے دین پر شماری شریعت تو کہتی ہے کہ اگر کسی گاؤں کے لوگ ازان کے ترک پر اکٹھے ہو جائیں کہ ازان نہیں دینی تو حاکم وقت ان کے خلاف جہاد کرے جو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے یعنی کتال بھی کی تصاویر ویسٹ نے جمع کر لی ہے مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے تو اس بنیاد پر جان کی حفاظت کے بار بار سبق دینے والے وہ ہم سے بات کر لیں قرآن پڑھ لیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا کس کا ہے یعنی کہ دین کو جان کے لیے قربان کر دوں کہ جان بڑی شہ ہے لہذا دین کے شاعر مٹھتے ہیں تو مٹھ جائیں جان بچاؤ یہ اسلام نہیں اسلام یہ ہے کہ دین کا روب اور وقار اور غلبہ قائم کرنے کے لیے جہاد کرو جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر دین غالب آ جائے کی تو رسالت آنا آنا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ